السلام علیکم دو کپ بیسن ہے اور ایک چھوٹی جوڑی کوت میرکی ہے اس میں ایک چوتھائی چمچ ہلدی ڈال دیں گے چھوٹا چمچ زیرا پاوڈر چوتھائی چمچ اجوائن اجوائن کبھی بھی اس طریقے سے آپ کر کے ڈال دیں لسہ ند رکھا تھوڑا سا پیسٹ ایک چوتھائی چمچ نمک ہسوزائگ سب ہم نے اس میں ڈال دیئے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی سے گھول بنا لیں نہ گھاڑا گھولو نہ ایک دم پتلا ہو میڈیم گھول ہوگا تو یہ بجئے بہت اچھے بنیں گے اور اس طریقے کی پلیٹ میں ہی آپ گھولیں کوئی برطن پیالے میں نہیں گھولنے کیونکہ جس طریقے سے میں بنانے کا بتا رہی ہوں اس میں آپ کو اس طریقے کی پلیٹ چاہیئے گھول کتنا گھاڑا ہے یا پتلا ہے اسی طریقے کا بہٹر آپ نے بنانا ہے چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے بنچ پکڑیں اور اس کو اس طریقے سے گھول میں ڈالیں اب برابر بنچ پکڑ کے ڈالو گے تو یہ بلکل نہیں کھولے گا دیکھ سکتے آپ تھوڑا سا ہاتھ سے چھوٹ گیا بنچ برابر نہیں تو اس کو کھول گیا یہ ہاتھ کے کرنچی رہیں گے کھانے میں اچھے لگیں گے اور کوتمر کے خوشبو تو ایسے بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے ایک بار اس طریقے سے بنائیں گے تو بار بار کوتمر کے وجہ آپ اسی طریقے سے بنا کر کھاؤ گے اس طریقے کے ٹکڑے اگر آپ کو لگتا ہے جو آپ ہاتھ سے گھول جاتا ہے آپ اسے فوراں نکال دیں اس سے تیل جلدی خراب بھی نہیں ہوگا اور یہ کالا بھی نہیں ہوگا کوتمر کے بھجیے تیار ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا یہ کوئک این ایزی ریسپی آپ کو کیسی لگی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولیں اللہ حافظ